السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھنیا کے بارے میں کہ سوکہ دھنیا ہماری صحت کے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ صرف کچن کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کچن میں ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے کہ جس کی معلومات جس کا تجربہ ہمیں نہیں ہوتا ہے صرف ہم اس کو مسالوں میں استعمال کرتے ہیں تو ویورس آج ہم بات کریں گے سوکہ دھنیا کے تعلق سے کہ یہ آپ کو کونسی بیماری میں فائدہ دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ سوکہ دھنیا خرید کر لائیں سو گرام اس کو اچھے طریقے سے باریک گرینڈ کر لیں اور اس کا پورڈر آپ کو کونسی بیماری میں استعمال کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ تھائریٹ کی بیماری میں بھی فائدہ دیتا ہے تھائریٹ کی سمسے اگرچہ آپ کو ہے تو یہ آپ آدھا چمچ صبح شام گنگنے پانی سے لیے کھانا کھانے سے پہلے تو آپ کی تھائریٹ کی سمسے ٹھیک کرتا ہے اسی سوکے دھنیا کے پورڈر کے اندر آپ اگرچہ دیسی کھان ملاتے ہیں دھاگے والی مصری ہم وزن اس کو ملاتے ہیں برابر کی ماترہ میں تو یہ آپ کے ہاتھ پیروں کی جلن کو بھی ٹھیک کرتا ہے آپ کے پیروں کے تلو کی جلن کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے میدے کی گرمی کو نکالنے کا کام کرتا ہے تو ویورس یہ تھے چند فوائد سوکے دھنیا کو استعمال کرنے کے تو اس میں نسکے کو آپ بنائیں اور آپ کی جتنی بھی جو تھائریٹ کی سمسے ہے ہاتھ پیروں کی جلن کی سمسے ہے میدے کی گرمی کی سمسے ہے پیشاپ کی جلن کی سمسے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو تلوے جو گرات میں جلنے لگتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ بہتر ہے تو استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے تیسین اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ